انسانوں کے نام افضار ریحان اپریشن ال اکسا فلڈ اسرائیل کا نائن الیون چھے اکتوبر انیس سو تیہتر کی عرب اسرائیل جنگ جسے جنگ کپور کا نام دیا جاتا ہے اس کی پچاسویں سالگرہ پر غزہ کی جہادی تنظیم حماس نے اسرائیل کے اندر گھس کر ایسا دہوا بولا کہ گویا یہودیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو اسرائیل کی آنیو کنکریٹ کی حفاظی دیوار بلڈوزوں کی مدد سے ستائیس مقامات پر توڑ ڈالی گئی حماس کے جہادی جانباد اللہ اکبر کے فلشغاف نارے لگاتے ہوئے اپریشن ال اکسا طوفان کے این مطابق یہودیوں پر ٹوٹ پڑے چاہے کوئی ڈوٹی پر تھا یا عام سیویلین جو بھی سامنے آیا گولیوں سے بھون ڈالا گیا یا زندہ پکڑ کر یرگمالی بنا لیا گیا ایک سہرائی مقام پر سینکڑو یہودی نوجوان کسی میوزک کنسرٹ میں جمع تھے جو بھاگ سکا وہ بھاگ گیا بک مار ڈالے گئے یوں حماس کے جہادی اسرائیل کے بائیس کلومیٹر اندر اوفاکم اور اشکلون جیسے شہروں میں بھی جاگوسے یہ حملہ موض دمینی نہیں تھا پیرا شوٹ کے ذریعے شوٹر بھی اترے اور پیرا گائیڈرز بحری رستوں سے بھی آئے ساتھ ہی اسرائیلی شہروں پر ساڑھے سات ہزار برودی راکرز کی برسات کا ڈالی گئی آنن فانن اسرائیلی سڑکوں پر یہودیوں کی لاشیں گری پڑی تھی بڑی بڑی امارتوں سے آگ کے علاؤ اٹھ رہے تھے اور یہودیوں کے ہستار زخمیوں سے بھر چکے تھے پورے اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج رہے تھے اور ذراعہ بلاغ سے علانات ہو رہے تھے کہ کوئی اسرائیلی باہر نہ نکلے جہاں ہے وہیں دبگ کر بیٹھ جائے یا لیڑ جائے ایسی بہت سی ویڈیو سامنے آئی ہیں جن میں یہودیوں کے بچے سہمے ہوئے ہیں ان کی ماں امواد پر رو رہی ہیں اور کچھ کو پکڑ کر حماس کے مجاہدین گسیرتے ہوئے گاریوں میں ڈال رہے ہیں پورے عالم اسلام میں بل عموم اور غزہ و فلسطین میں بلخصوص جشن کا سما ہے ایک دوسرے کو مبارک بادیں دی جا رہی ہیں کہ ہمارے جہادیوں نے اسرائیل کا غرور خاک میں بلا دیا ہے انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے اب ان کے عبادکار ادھر عباد ہونے سے پہلے سو بات سوچیں گے حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ کو ساتھیوں سمیت خوشی سے چجدہ شکر بجا لاتے دکھایا گیا ہے پوری دنیا میں بحث چھڑ گئی ہے کہ جس اسرائیلی طاقت کا ڈھنڈورہ پیٹا جاتا تھا وہ کہاں گئی ہے ہر کوئی اسے اسرائیلی انٹیلیزنس کی نکامی قرار دے رہا ہے برپور ٹریننگ پنڈنگ اور مخبروں کے باوجود مساد پیشگی اطلاع دینے سے بری طرح نکام ثابت ہوئی ایران یمن شام اور طالبان نے حماس کو زبردست کامیابی پر مبارک بات دی ہے اس کے ساتھ ہی پوری دنیا کے میڈیا میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ غریب فلسطینیوں کی تنظیم حماس نے اتنا بڑا اقدام کیسے کر ڈالا اس کی پشت پر کون ہے اور اچانک اتنی بڑی یلگار کی وجہ کیا چیز بنی امریکی سابق صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کے خلاف اپنا عبال نکالتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے محض ایک شخص کو چھڑانے کے لیے ایران کے ساتھ اتنی بڑی ڈیل کرتے ہوئے جو چھے عرب ڈالر فرام کیے ہیں وہ بھی اس کا باعث بنے ہیں اور یہ امر دنیا میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ شاہ کے بعد 1979 میں جب سے امام خمینی کا اسلامین کلاب آیا ہے وہ اسرائیل کے خلاف کاروئی کا کوئی موقع جانے نہیں دے رہا ایک طرف لبنان کی حضباللہ نے اسرائیلیوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے تو دوسری طرف غزہ میں حماس اور اسلامی جہاد جیسی متشدد تنظیموں کی ایران مسلسل پشتناہی مالی و اسکری مدد کرتا چلا رہا ہے ایرانیوں نے اسرائیل کے خلاف اپنی منافعت اور عملی کاروائیوں کو کبھی چھپا کر نہیں رکھا اس سلسلے میں شام کے صدر بشار الاسم کے ساتھ بھی ان کا ایکہ ہے ایک ایرانی صدر احمدی نیات نے تو عالمی میڈیا کے سامنے یہ اعلان کرنے میں صفارتی عداب کو بھی پسے پشھ ڈال دیا تھا کہ ہم اسرائیل کا نپاک وجود صفحہ استی سے مٹا دینا چاہتے ہیں حال ہی میں اقوام امتدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ایرانی ولایت فقی قائد خامنائی کی تازہ کتاب لہرائی جس کے چار سو صفحات پر محیط ساری بحث اسرائیلی ریاست کا وجود دنیا کے نقشہ سے مٹا دینے کے لیے ہے ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے ابراہم اکار کے نام سے جو دستاویت تیار کر رکھی ہے اس کے ذریعے وہ ابراہمی مذاہب کے پیرو قرآن کو یہ تلقین کرتے رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرو اور اب یہ پوری طرح امریکی پالیسی ہے کہ مسلم مالک سے جس طرح بھی ممکن ہو اسرائیل کو بزابطہ طور پر تسلیم کرواتے ہوئے اس کے ساتھ سفارتی سیاسی اور تجارتی تعلقات استوار کروائے جائیں جی ٹوئنٹی کے بعد انڈیا میڈل اس اور یورپ کاریڈور کی جو منظوری دی گئی تھی اس میں عرب امارات سعودی عرب جارڈن اور اسرائیل کو ایک ریلوے ٹریک سے جوڑتے ہوئے ان کے درمیان تجارتی تعلقات کو بڑھاوا دینے کا پلان بن چکا ہے اور یہ پہلی ملتبہ ہوا ہے کہ تر عبیب سے اسرائیلی تیارے سرکاری وفود اور وزراء کو لے کر سعودی دعال حکومت ریاض میں لینڈ کیے ہیں وہاں یورن کے تحت مشٹر کا باتچیت یہاں تک پہنچی ہے کہ سعودی کراؤن پرنس نے بھی میڈیا قسام نے یہ اطراف کیا کہ ہم بعض شرائط کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اچھے تلوکات سوار کرنے کی طرح بڑھ رہے ہیں سعودی عرب کی حیثیت اس وقت بجات طور پر عالم اسلام کے لیڈر کی ہے اگر سعودی عرب ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پیچھے کسی اور کے لیے مخالفت کو بچتا ہی کیا ہے سعودی عرب اور اسرائیل کی یکجیتی ایران کے لیے کتنی عذیتناک ہو سکتی ہے اس کا تصور کیا جا سکتا ہے اسی طرح اس کے بعد فلسطین کے متشدد جہادی گروہ چاہے وہ حماس ہو یا اسلامی جہاد ان کا تو ایک طرح سے خاتمہ ہو کر رہ جاتا ہے کیونکہ امریکہ اور اس کے تحادی ان انتحاب سن متشدد گروپوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں فلسطینیوں کی نمائندہ وہ الفتح کو تسلیم کرتے ہیں جس کے قائد یا صرفات کے نائب محبود عباس ہیں وہ ویسٹ بینک میں قائم فلسطینی ایٹھائٹی کے صدر ہیں حماس اور الفتح یا پیالو کی بہمی منافت و مخاسمت قتل و غرط گری تک پہنچی ہوئی ہے جس کی قیمت غریب فلسطینی عوام اٹھا رہے ہیں یہ کوئی راز نہیں ہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیا جیسے لوگ اور مون ڈالرز کے مالک ہیں وہ ایسی یلگار کریں گے تو اسرائیل بھی جوابی اقدام اٹھائے گا اور پھر تعمیر دور بھالی کے نام پر عالمی امداد آئے گی تو قیادت بھی مالا مال ہو جائے گی یہ وہ مقروح دھندہ یا کاروبار ہے جو ان جہادیوں کا مطمئن نظر ہے جب تک ایسی سوچ اور ایسی ذہنیت چھائی رہے گی عز مقدس میں امن کا کیا موضع خواب رہے گا ہمارے عامات المسلمین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس نوع کی یلگار مار دھار یا پکڑ دھکڑ سے کیا اسرائل کا خاتمہ ہو جائے گا الٹے یورپی عوام پر یہ اثر پڑا ہے کہ بہت مغربی موالک جو فلسطینیوں کی امداد کے لیے اچھی خاصی فنڈنگ کر رہے تھے اب یہ ظلم اور زیادی یا انسانی حقوق کی سری خلاف وضعیاں دیکھتے ہوئے وہ اس سے ہاتھ کھینچ لیں گے فلسطینی عوام کے دو کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جائیں گے ہزار چنازے اور اتنی بڑی تباہی اٹھانے کے بعد کیا اسرائیلی خموشی سے گھر بیٹھ جائیں گے وہ صاحب برابر کرنے کے لیے جوابی اقدام اٹھائیں گے تو پھر یہی بہادر جہادی مظلومیت کی چادر اوڑ لیں گے